عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم پروگرام ہے اس صبح غم میں ہوں آپ کو مذبان محمد فاروق نظر اور اپنے تمام ناظرین کو ان آیام کی تازیت پیش کرتا ہوں عوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سمرین سید صبح غم سے آپ کی خدمت منی تمنعوں کے ساتھ اور دعا گوہوں کے مولا آپ کو سلامت رکھیں نیک عمالوں کے ساتھ اچھے آج تین سفر ہے چھبیس نومبر اور بودھ ہے مجھ امید ہے جہاں بھی ہدایت فیملی میمبرز یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے خیر و آفیت سے ہوں گے اور پروگرام کا آغاز ہو چکا ہے آج کے دن کی دعا سے اور ہماری پوری ٹیم کی طرح سے بھی آپ کے لیے بہتی نیک دعائیں ہیں اور ایک مناسبہ تین سفر کے حوالے سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت امام محمد باکر علیہ السلام کا جیو میں ولادت ہے یہاں پر ایک بک عموماً جو تاریخی حوالے سے کچھ ایسے اہم ترین ایام ہیں مارفت کے پھول جنافیدہ حسین بخاری صاحب کے بک میں آج تین سفر ستاون ہجری ایک روایت ہے کہ حضرت امام محمد باکر علیہ السلام کی ولادت کا دن بھی ہے لیکن گو کہ یہ سوک کے دن چل رہے ہیں اس پہ اس انداز سے جشن تو نہیں کیا جا سکتا لیکن پھر بھی ہم اپنے تمام ناظرین کو اس حوالے سے بھی یہ آگاہ کر رہے ہیں کہ یہ بہت ہی ایک ایسا دن ہے کہ ہم اس دن کی نسبت کے ساتھ بھی اپنے پاک امام کو راضی کرنے کی مزید بہتر انداز میں اگر کوشش کریں گے تو انشاءاللہ مولا قبول فرمائیں گے تو دعا آپ نے سنی اس کے بعد سنیری بات جانیں گے سواب کمائی سیگمنٹ میں چند اشارے قصیدے کے وہ میں پیش کروں گا اس کے بعد ایک نوحہ پیش کر جائے گا اوقات نماز ہیں چھوٹا عمل عظیم سواب سیگمنٹ بھی ہے اور جو آج کا سوال ہے وہ یہ ہے کہ حضرت اون و محمد علیہ السلام کے والد گرامی کا آپ نے نام بتانا ہے حضرت پاک بی بی زینب سلام علیہ آپ کی والدہ ماجدہ ہیں لیکن آپ نے حضرت اون و محمد علیہ السلام کے والد گرامی کا نام بتانا ہے ٹوپک ہمارا کل والا ہی ہے ایک بار پھر ہم سلام پیش کریں گے وفاداری حضرت ابباس علمدار اور پاک بی بی فیضہ سلام علیہ کو اور ایک اور اعلان ہمارے ان ناظرین کے لیے کہ جو پورا مہینہ ماہ محرم الحرام اور سفر کے آغاز تک بھی فیلحال ان کو موقع نہیں مل پایا یا محض ایک بار ان کی کال ملی ہے تو آج کچھ سیگمنٹ کے بعد جب ہم کال کھولیں گے تو گیارہ بجے تک میں اپنے تمام ان ناظرین سے میں فیلحال معذر چاہوں گا کہ آپ ان لوگوں کے لیے وہ ٹیلی فون لائنز ذرا کھلی رہنے دیجئے گا کہ جو پورے ماہ محرم اور یہ سفر کے پہلے چند دنوں میں بھی ان کی شاید ایک بار کال ملی ہے یا ایک بار بھی کال نہیں ملی تو ہمارے جو ریگولر ویوورز ہیں وہ گیارہ بجے کے بعد یعنی جو پہلی بریک ہوگی اس کے بعد آپ آئیے گا اور جو نئے ویوورز ہیں ان کے لیے ٹیلی فون لائنز اوپن ہوں گی تاکہ ان کا بھی کچھ نہ کچھ حاضری کا سامہ ہو ان کی دل کی کیفیت بھی لوگوں تک پہنچے اور وہ ہدایت ٹیوی سے متعلق کیا کہنا چاہتے ہیں ان سو کے ایام میں انہوں نے کیا سیکھا ہے تو ایسے ناظرین جن کی کبھی کال نہیں ملی تھی آج پہلا ایک گھنٹہ انہی کے لیے ہے مجھے امید ہے آپ اس کا ضرور فائدہ اٹھائیں گے پروگرام کے بعد آپ کی بہت سی قوز آتی ہے کہ ہمیں نہیں محقہ مل رہا لیکن آج ہماری یہ کوشش ہے کہ چلیں اس طرح کر کے دیکھتے ہیں کہ شاید آپ کی آج قوز ضرور ملے پھر معذرت ان ناظرین کے لیے جو ریگولر کالرز ہیں ان سے ہم گزارش کریں گے کہ آپ کیارہ بجے کے بعد کال کیجئے گا آپ جانتے ہیں آج کی سنانی بات جی ناظرین سب سے پہلے تو میں اپنے وقت کے امام کو اور ان کے جتے بزرگوار کو ان غم کی آیام کی تازیت پیش کرتی ہوں اور اس کے ساتھ ہی تمام امنات کو بھی ان غم کی آیام کی تازیت پیش کرتی ہوں اور اس کے ساتھ چلتی ہوں اپنے سیگمنٹ سنہری بات کی طرف یہاں پر میں امام رضا علیہ السلام کا ایک قول جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی جس میں میرے مولا فرماتے ہیں کہ محمد وعال محمد کی محبت پر اعتماد کر کی عمر سوالہ اور عبادت میں صحیح کوشش کو نہ چھوڑو یعنی کہ یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے یہ ضروری ہے کہ محمد وعال محمد کی محبت کو اپنے دل میں رکھنا ہے ان سے محبت کرنا ہے ان سے محبت کے ساتھ ساتھ اپنی عمالوں کو اپنی جو ایک عبادات کو جو اسی طرح میں شامل رکھنا ہے اور کوشش کرتے رہنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ عبادت میں آپ کا ٹائم گزرے ان کی محبت کے ساتھ اور وہ ہم کس طرح سے عبادت کر سکتے ہیں ایک عبادت ہے اور یہ وہ عبادت ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہے کہ ایک دن کی عبادت محمد علی محمد سے ایک دن کی عبادت ایک سال کی عبادت سے افضل ہے تو یعنی اس کی اہمیت کو بھی ہمیں سمجھنا ہے کہ ان کی محبت جو ہے یہ وہ عبادت ہے جو پرودگار کی عبادت سے اسے ہم کوئی کم نہیں سمجھیں اور کیونکہ یہ وہ عبادت ہے کہ اس میں نہ کوئی عبادت کبھی غضہ ہوتی ہے اور نہ اس کا کوئی وقت ہے یعنی کہ یہ ہر وقت اپنے دل میں آپ اس عبادت کو اس محبت کو جو ہے آپ اپنے بس آکے رکھئے اور اس کے ساتھ اور ایسی محبت یہ نہیں کہ فقط ایک ظاہری محبت یا کسی کو دکھانے کے لیے یا اپنے الفاظ کو استعمال کرنے کے لیے سے کہ ہم بھی اکثر لوگ کہتے ہیں ہم تو محبت کرتے ہیں محبت کرتے ہیں ظاہر ہے ہم ان کے چانے والے ہم ان کا غم بھی مناتی ہیں یہ سب باتیں کرنے کے ساتھ ساتھ یہ نہیں ہو کہ آپ کا جو عمل ہے وہ بتا ہی نہیں رہے کہ آیا آپ ان سے محبت کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں کیونکہ آپ نے عام جیسے ہم دیکھتے ہیں دنیا میں اگر کوئی کسی سے محبت کرتا ہے یا ایک ماں کی مثال لے لیجے کہ اگر وہ کسی سے اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے تو اس کا عمل بھی بتا رہا ہوتا ہے کہ وہ کتنی محبت کرتی ہے اور کس طرح سے اس کے لیے اپنی جان کو نچھاور کر رہی ہوتی ہے ہر وہ اس کی تکلیف کو جو ہے وہ رد کرنے کی کوشش کرتی ہے اور ہر وقت اس کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے تو یہی ایک ہمارا یہی کردار ہمارے لیے مولا کا ہونا چاہئے کہ اگر ہم دعویٰ بڑھتے ہیں اگر یعنی کہ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم محمد علی محمد سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں وہ سارے کام کرنے ہیں وہ ساری چیزیں کرنے ہیں جو انہیں پسند ہیں یعنی کہ وہ سارے عمال کرنے ہیں جو انہیں پسند ہیں اور جس کی وہ ہمیں ترغیب دے رہی کہ یہ یہ کرنا ہے تو یقیناً تو وہ پھر لگے گا کہ حقیقتاً ہم ان کے چاہنے والے ہیں تو جو بھی عمل کریں اور یہاں پر میرے مولا فرما بھی رہے کہ اگر محبت کرتے ہیں تو اس میں بھرپور اعتماد کے ساتھ اپنی عبادت میں اس کوشش کرنے اپنی عبادت کی اسے نہ چھوڑیں زور بھی دیا گیا ہے کہ پرودگار کی عبادت کریں لیکن ہماری محبت کے ساتھ تو یہاں پر یہ بات کہنے کا مقصد میرے مولا کے یہ ہے کہ آپ یہ نہیں کہ فقط زبانی دعوے بھر دیں اور عبادت سے جو ہیں وہ آپ ایک الگ رہیں اور کہیں کہ ہم ایک طرح سو جیسے کہ ہم عام اس میں دیکھتے ہیں کہ نہیں ابھی ہم اس کا ٹائم نہیں ملا حالانکہ ہم محبت کرتے ہیں نہیں وہ محبت کے لیے آپ کو وہ ٹائم بھی نکالنا ہے وقت بھی نکالنا ہے تاکہ آپ کا یہ ثابت ہو کہ میرے مولا نہ آپ دنیا کو ثابت کریں لیکن جس کے دعوے بھٹنے کا مسکم وہ مطمئن ہو جائیں کہ واقعی میں یہ جو میرا مومن ہے یہ جو میرا چاہنے والا ہے یقیناً اسے محبت کرتا ہے اور وہ ساری کوششیں کرتا ہیں حالانکہ عام انسان اگر اس چیز کو جج نہیں کر سکتا تو میرے مولا اور میرا رب ایسا ہے کہ وہ ہر آپ کے حرکات اور سکنات آپ کی محبت آپ کی نیتوں کو سمجھتے ہیں اور یقیناً وہ جانتے ہیں کہ آیا جو آپ نے سوچا جو عمل کر رہے ہیں جس کی کوشش کر رہے ہیں جس کی آپ نے نیت بنائی میرے محبت میں پروردگار کی محبت میں تو یقیناً وہ جو ہے اس چیز کو سمجھتے ہوئے اور آپ کو اس چیز کا یقیناً ان پر اعتماد کریں تو یہ ہمارا ایک بہترین جو ٹھکانہ ہے وہ جنت ہے اور ہم یہ چاہیں کہ فقط ہم دو ایک چیز پکڑنے یا تو ہم پروردگار کی عبادت کریں اور محمد آل محمد سے بلکل جیسے کہتے ہیں کہ کنارہ کشی کر لیں صرف زبانی بول کے بس کوئی ایسا عمل نہیں ہو رہا ان کے کہہوے باتوں پر کوئی ہم نے توجہ نہیں دے رہے تو یہ بھی ہمارے لئے بیکار ہے یا پھر ہم صرف محمد آل محمد سے پیار کریں اور وہ پروردگار کی عبادتی وہ نماز وہ قرآن مجید کی تلاوت اور وہ سارے عمال جو ہمارا رب ہم سے کہہ رہا ہے کہ اپنے مومن کی کس طرح سے بھلائی کرنے ہیں کس طرح سے اس کے تکلیف کو جو ہم نے رفع کرنا ہے اور کس طرح سے ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ ملجل کے رہنا ہے اور کس طرح سے ہم نے رزق حلال کمانا ہے اگر ہم صرف یہ چیز سارے کوششیں یہ کریں تو وہ بھی آپ سمجھ لیں ایک طرح سے نہ ہمیں درکے ہیں نہ ادھر لیکن میرا مولا کہہ رہا ہے ان دونوں چیزوں کو یعنی آپ نے اپنا کی اپنی زندگی اس دنیا میں گزارنی ہے تو یقیناً آپ کا میاں بھی ہیں ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے وہ آپ نے تھامنا ہے یعنی کہ جو پرودگار عالم فرما رہے ہیں جو مولا فرما رہے ہیں عمل سالہ کے لیے عبادت کے لیے تو یہ عبادت وہ بھی نیک عمل بھی عبادت ہے کسی کا ہم نے کام کیا کسی کے ہم نے تکلیف کو دور کیا یہ بھی ایک عبادت ہے تو یعنی وہ ساری چیز ہمیں ذہن میں رکھ کے جب ہم یہ عمل کریں گے اور پھر ساتھ ہم دعویٰ بھی بھریں گے اے مولا ہم آپ کے چانے والے ہیں تو یقیناً وہ بھی یقین کریں گے کہ یہ ہماری چاہت میں جو ہے اپنے جو ہے گناہوں سے اپنے آپ کو اس نے بچایا ہوا ہے اور نیک عمال کی طرف اپنے آپ کو جو ہے اس نے ڈالا ہوا ہے اور صرف میری محبت بھی ہے جو ہے جو نفس پر وہ قابو پایا ہوا ہے اور وہ تمام برائی سے بچنا چاہتا ہو تو یقیناً وہ اس چیز سے آپ کے خوش ہوں گے اس عمال سے اور پھر آپ بھی خوش ہیں اور وہ بھی خوش ہیں جیسے کہ کہتے ہیں کہ یک طرفہ جو محبت کا دعویٰ بھرنا نہیں ہوتا جب تک وہ آپ کی محبت کو قبول نہ کریں یقیناً جب آپ کی محبت کا قبول کرنے کا طریقہ بھی انہوں نے بار بار بتا دیا ہے کہ آپ نے یہ یہ چیزیں کرنی ہیں جو مجھے پسند ہے جو میرے رب کو پسند ہے تو یہ چیزیں ہمیں اپنی ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنا ہے اور اس کے ساتھ یقیناً ہم پھر ہماری زندگی میں دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی ہم کامیاب ہیں یقیناً امسی بھائی شزاکر بہت شکریہ شیر ناظرین اب پروگرام میں آملے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں سوا اکرمائی ہے اس میں چند اشار قصیدے کے ہیں اور انہی دو حسنیوں کے نام یہ قصیدہ جن کا حوالے سے آج کا ٹاپک ہے حضرت پاک غازی عباس علمدار علیہ السلام اور پاک بی بی فضہ سلام علیہ علیہہ کی خوشنودی کے لئے ایک بار درود پاک پڑھتے ہیں اللہم صلی اللہ محمد وآلی محمد وآلی محمد وآلی محمد یہ جو فضہ نے کی نکری ہے یہ جو فضہ شہن شاہی سے بھی کیمتی ہے شہن شاہی سے بھی کیمتی ہے حبش کو چھوڑ کر اسے موں موڑ کر حبش کو چھوڑ کر اسے موں موڑ کر سیدہ کی یہ جو فضہ نے کی نکری ہے دہر میں دیکھ لو ہر جگہ پر بہت مشہور ان کی وفا ہے ایک ہے اباس اور ایک ہے فضہ فرق ان میں بھلا کون سا ہے مجھ سے پوچھو تو مجھ سے پوچھو تو جو فرق وفا کا ایک ہے چاند اور ایک چاند نہیں ہے ایک ہے چاند اور ایک چاند نہیں ہے حبش کو چھوڑ کر اسے موں موڑ کر حبش کو چھوڑ کر اسے موں موڑ کر سیدہ کی یہ جو فیضہ نے کی نکری ہے عشق بہبہ کے یہ بتاتے یہ مقام میں عقیدت ہے کیسا کوئی دنیا میں مجھ کو بتائے مرتبہ ہے ملا کس کو ایسا اس کو کس نام سے اس کو کس نام سے میں پکاروں جس کے دامن میں زینب پلی ہے جس کے دامن میں زینب پلی ہے حبش کو چھوڑ کر اسے موں موڑ کر حبش کو چھوڑ کر اسے موں موڑ کر سیدہ کی یہ جو فیضہ نے کی نکری ہے اور جب پاک بی بی فیضہ سلام علیہ کا انتقال ہو گیا اور جب آپ کو لہد میں اتارا جانے لگا تو پاک امام نے کیا فرمایا وہ پیش خدمت ہے فرشتوں سے کیا فرمایا جا رہے ہو مگر دھیان رکھنا بے اجازت لہد میں نہ جانا جا رہے ہو مگر دھیان رکھنا بے اجازت لہد میں نہ جانا روبوس پر نرگز جمانا بات کرتے ہوئے سر جھکانا درہ کی قطو درہ کی قطو میرے نبی کو فاطمہ کی طرح لادلی ہے فاطمہ کی طرح لادلی ہے حبش کو چھوڑ کر اسے مو مو کر حبش کو چھوڑ کر اسے مو مو کر سیدہ کی یہ جو فضاء کی نو کری ہے شہن شاہی سے بھی قیمتی ہے اللہ صلی اللہ محمد و حالی محمد و حج جو ناظرین آج کی نماز ٹائم کچھ اسرہ زہرین کا وقت لندن میں گیارہ بچ کر اٹھ آلیس منٹ مغربین چار بچ چودہ منٹ اور کل فجر کا وقت ہوگا پانچ بچ آٹھاون منٹ پر آز زہرین کا وقت لندن میں گیارہ بچ کر آٹھ آلیس منٹ مغربین چار بچ چودہ منٹ اور کل فجر کا وقت ہوگا انشاءاللہ پانچ بچ اٹھاون منٹ پر اور لیجیسی سیگمنٹ میں ایک نوحہ سن کر واپس آتے ہیں